ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ایس ایس بھی ایس ای سی سی جی یا کسی بھی کمیٹی ٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلو پل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے کچھ ایمپورٹنٹ کویشنز لائے ہیں جو ریلیٹڈ ہیں لیکس آپ جمعیان کشمیر جیہاں دوستو یہ ہماری ویڈیو نمبر فور ہے اس سے پہلے ہم نے لیکس آپ جمعیان کشمیر پر تین ویڈ ویڈیوز آلیڈی بنائی ہیں تو آپ پلی لسٹ میں جائیے اور وہاں سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو پہلے آپ کوشش کیجئے آنسر دینے کی اس کے بعد میں آپ کو آنسر بتاؤں گا کہاں پر ہے ساتھ سر لیک اس کا صحیح آنسر ہے پار بھی گاندربل دوستو یاد رکھیں کہ ساتھ سر لیک کی ٹوٹل لمبائی ہے 3.2 کلومیٹر اور اس کی ویڈیو ہے 0.9 کلومیٹر اس کا جو مین انفلو ہے جو اس کا پانی آتا ہے وہ آتا ہے گلیشر سے اور دوستو یاد رکھئے گا کہ اس لیک سے ایک سٹریم نکلتی ہے ایک ندی نکلتی ہے جو کچھ دور چلتے ہی انڈرگراؤنڈ ہو جاتی ہے آپ کو بتانا ہے شیشناگ لیک یہ ایک راستے پہ آتا ہے آپ کو بتانا ہے وہ راستہ کہاں جاتا ہے آپ کے پاس بابا پیام دین ریشی بابا گلام شاہ بادشاہ امرنات کےو یا پھر کھیر بوانی شباز دوستو پہلے آپ آنسر دیجئے اس کے بعد میں آپ کو آنسر بتاؤں گا اس کا صحیح آنسر ہے پارسی امرنات کےو دوستو یاد رکھیں کہ شیشناگ لیک اندھناگ میں آتا ہے اس کی ٹوٹل لمبائی 1.1 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی یعنی وڈت ہے 0.7 کلومیٹر دوستو شیشناگ ایک کشمیری وڈ ہے شیش کا مطلب ہو گیا میرر اور ناگ کا مطلب ہو گیا لیک تو اس لیے اس کو شیشناگ یعنی میرر لیک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا پانی بہت ہی صاف سترا ہے اس لیے اس کو کشمیری میں نام رکھا گیا شیشناگ لیک دوستو یاد رکھیں گا کہ شیشناگ میں مختلف طرح کی مشلیاں پائی جاتی ہیں جن میں فیمس ہے براؤن ٹروٹ مشلی اور اس کا پانی ایک چھوٹی سی ندی کی شکل میں نکلتا ہے جو پھر لیدر ریور سے ملتا ہے اور اس طرح اس کا پانی لیدر ریور کی ٹریبیٹری بنتا ہے آپ کو بتانا ہے سورن سر لیک کو مانا جاتا ہے یہ ایک دوسرے لیک کا ٹوین یعنی جڑواں ہیں تو آپ کو بتانا ہے کس لیک کا مانا جاتا ہے سورن سر لیک جڑواں ہیں آپ کے پاس مانزبہ لیک، مانسر لیک، نگین لیک یا پھر ولر لیک شباش دوستو آپ ٹرائے کریں پہلے آنسر دینے کی کس لیک کا جڑواں مانا جاتا ہے سورن سر لیک اس کا صحیح آنسر ہے پار بی مانسر لیک دوستو یاد رکھیں کہ سورن سر لیک جمعوں میں آتا ہے اور مانسر لیک اور سورن سر لیک کے بیچ میں وائیڈ لائف سینکچوری آتی ہے مانسر سورن سر وائیڈ لائف سینکچوری اور اگر ہم سورن سر لیک کی بات کریں تو سورن سر لیک کے بیچ میں سورن سر لیک کے بیچ میں ایک آئیلینڈ آتا ہے اور اس آئیلینڈ پہ ہزاروں تعداد میں بیٹس یعنی چمگادت رہتے ہیں سورن سر لیک میں بوٹنگ کرنا یعنی نو چلانا وہ منع کیا گیا ہے مذہبی لحاظ سے ٹھیک ہے تو اس میں لوگ بوٹنگ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں جب ہم اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ سورن سر لیک کیسے بنا تو مہابارتہ کے ارجن جو آپ نے نام سنا ہوگا ارجنہ نے ایک تیر چلایا تھا زمین میں اور پھر وہاں سے زمین سے پانی نکل کے آیا اور پھر یہی پانی ایک لیک کی شکل بناتا ہے اور جس کا نام پھر سورن سر لیک رکھا گیا پہلے اس کا نام تھا سورنگ سر آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا لیک آلمنڈ شیپڈ ہے یعنی بادام کی شکل کا اپشن سے آپ کے پاس گل سر لیک خوشحال سر لیک تار سر لیک یا پھر کو سر ناغ لیک شباز دوستو پہلے آپ آنسر دیجئے اس کے بعد میں آپ کو آنسر بتاؤں گا کون سا لیک آلمنڈ شیپڈ ہے اس کا صحیح آنسر ہے پارسی تار سر لیک دوستو یاد رکھئے گا کہ تار سر لیک پہل گام انتناگ میں آتا ہے جمعوں اینڈ کشمیر کے دوستو یاد رکھئے گا کہ تار سر لیک کی لمبائی یعنی لنگت ہے 2 کلومیٹرز اور اس کی ویڈت ہے 0.8 کلومیٹرز اور اس کا جو مین سورس آف وارٹر ہے وہ ہے سنو میلٹنگ اور اس کا جو آوٹ فلو وارٹر ہے وہ ٹریبیٹری بنتا ہے لیدر ریور کی دوستو یاد رکھیں کہ تار سر لیک اور مار سر لیک کا ذکر کشمیر کے بادشاہ یوسف شاچک نے اپنی پوئیٹری میں کیا ہے اور دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ تار سر لیک آرو ویلی پہل گام میں آتا ہے پلیسز آپ کو بتانے ہیں تولین لیک ان میں سے کہاں آتا ہے آپ کے پاس پہل گام شپین اوری یا پھر چشم شاہی اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ اے پہل گام آپ کو بتانا ہے ویشان سر لیک کا پرائمری انفلو یعنی اس کا پانی کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس جیلیم گل سار یا پھر کرشنا سر دوستو پہلے آپ آنسر لکھیں اس کے بعد میں آپ کو آنسر بتاتا ہوں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ڈی کرشنا سر دوستو یاد رکھیں کہ ویشان سر لیک ڈسٹرکٹ گاندربل میں آتا ہے جمعیت کشمیر کے اس کی لینگت ہے وان کلومیٹر اور اس کی ویڈت ہے زیرو پوائنٹ سیکس کلومیٹر دوستو یاد رکھیں کہ ویشان سر ایک کشمیری ورڈ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے لیک آف وشنو اور اس لیک میں براؤن تروٹ مشلی پائی جاتی ہے دوستو یاد رکھیں کہ ویشان سر لیک کشمیری پنڈیتس کے لیے بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ امپورٹنس questions لیکس آپ جمعیت کشمیر سے ریلیٹڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز دوستو میری چینل کو سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ورس اپ یا فیس بک پر شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر